ہی ایوریون کیسے ہیں پلوگ آئی ہوپ آپ لوگ سبھی بہت اچھے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کلیم سیکریٹس اور میں ہوں آرتی شرما فرنٹس آج میں آپ لوگ کو فری پلو ساری کیسے لیتے ہیں میں بتانے والی ہوں لیکن سب سے پہلے آپ میری ساری دیکھ لیجئے یہ ساری آف وائٹ کلر کی ہے اور اس پہ جو وارک ہو رکھا ہے نا سیکونس وارک ہو رکھا ہے سلور کلر کے ساتھ اور یہ ساری نا بہت ہی اچھی ہے جارجٹ کا فیبرک ہے اور یہ ہے اس کا پلا تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ساری کو ڈریپ کرنا کچھ ٹپس ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تو فرس ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی ساری پہنے تو سب سے پہلے آپ ہیل پہن لے یا جو بھی اپنا فوڈ ویر پہنے والے ہیں وہ پہن لیں اور ساری کے فرس پارٹ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ سے ٹاک کریں پھر ایک سرکل لے لیں جیسے میں نے سرکل لیا ہے اور پھر لیندھ کا دھیان رکھیں لیندھ ہمیشہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو فوڈ ویر ہے وہ ہاف کور ہو جائیں اب پلے والے پارٹ کو لے کے اور بیک سائیڈ سے لے کے آئیں گے اور اپنے شولڈر پہ رکھ دیں جب آپ ساری کے فیبرک کو پیٹی کوٹ میں ٹک کر رہے ہو تو بیک سائیڈ پہ جرور ٹک کرنا لیندھ آپ کو ہمیشہ اور فری پلو میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے نیز کے براپر ہونا چاہیے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کیوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بسٹ ایری کے پاس ساری کا فیبرک لیتے آؤں گی اور پھر اس کے بعد کمر کے پاس ساری کے فیبرک کو ایسے پن کی ہیلپ سے سیکیور کر دیں گے تو تھوڑا سا سٹریچ کر لیں اور پھر اس کے بعد سیفٹی پن سے سیکیور کر لیں پیٹی کوٹ کے ساتھ اگر آپ پیٹی کوٹ کے ساتھ سیکیور کرتے ہیں پن سے تو آپ کا ساری کا فیبرک یہاں وہاں نہیں ہوتا ہے فوس پلیٹ لیں گے اور پھر اسی کے اکارڈنگ باقی کی ساری پلیٹ لیں گے لیکن پلیٹ بناتے ٹائم پہ آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ فوس پلیٹ اور سیکن پلیٹ ایک دم ایک دم ایک دم ہونی چاہیے یعنی جتنی چوڑی اپنے فوس پلیٹ لیے ہیں اپنے چوڑی آپ کو سیکن پلیٹ بھی لینی ہے اس سے آپ کی جو فوس پلیٹ جو ہوتی ہے وہ پروپر بنتی ہے نیچے سے اور وہ اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری پلیٹس کو ارینج کر لیا ہے اور اب فیبرک کو میں پیٹی کوٹ میں ٹک کر دوں گی اور یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے اسے پیچھے کی طرف سے ہلکا ٹویسٹ کر کے پیٹی کوٹ میں ہی ٹک کر دیا ہے کمر کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں فینشنگ دکھائی دے رہا ہے بٹ اوپن پلو میں آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اوپن پلو لینا تو آپ کو اس طریقے سے پہلے بسپ ایریے کے پاس سے سیٹ کر دینا ہے اور پھر بلاوز سے سیفٹی پن لگائیں کبھی بھی اوپر کی طرف ساری کے پلے کو نہ لیکی جائیں تھوڑا سا لٹل بٹ نیچے کی طرف لیکی جائیں اور بیک سائیڈ والا جو ہوتا ہے بلاوز کا پارٹ وہاں پر سیفٹی پن سے سیکیار کر دیں اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو اوپر کی طرف سے بہت ہی ایلیگنٹ لک آتا ہے اور آپ کی ساری اوپر سے بہت فینشنگ کے ساتھ دکھائی دیتی ہے تو یس گئیز جب بھی آپ فری پلو لے رہے ہیں تو اس والے ٹپ کا ضرور دھیان رکھیں اوکی اب اس کے بعد تھوڑا سا فرنٹ کی طرف سے اچھے سے سیٹ کر لیا اور اب یہ جو فری والا پارٹ ہے اس کو پہلے اس طریقے سے سیٹ کر لیں اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو لیندھ ہے اوکی میں بھول گئی تھی آپ کو یہ بتانا کہ جب کمر کی پلیٹس کو آپ ٹاک کر لیتے ہیں تو ساری پلیٹس کو ارینج کر کے اور پھر سیفٹی پن سے سیکیار کر دیں اندر کی طرف سے سانس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے پیٹی کوٹ اور ٹمی میں ایک گاب بن جاتا ہے اور آپ ساری کے فیبرک کو اندر کی طرف سے اوپر کر رہے ہیں پھر پن سے سیکیار کر دیں اب جو ہم نے فری پلہ لیا تھا اس کو سیٹ کرنے کی باری آتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی پلیٹس بنا لیں نیچے کی طرف سے تو جیسے میں بنا رہی ہوں بلکل آپ کو ویسے ہی کرنا ہے ایسے کرنے سے آپ کی جو پلیٹس ہیں وہ سامنے سے ایک دم کلین شو ہوتی ہے تو لیجے گئیز یہاں پر ہم نے پلیٹس کو ارینج کر لیا ہے اوپر کی طرف سے اوکی اور اب یہاں پر ہم انہیں سیٹ کریں گے تو سیٹ کرنے کے لئے ہم سیفٹی پن کا یوز کریں گے تو پہلے چاروں طرف ساری چیزیں دیکھ لیں گے کہ ہاں پرپر طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد سیفٹی پن لیا اور بلاؤنس کے ساتھ کمر کے پاس نہیں بلاؤنس کے ساتھ اسے جو پلہ ہے ساری اسے سیکیار کر دیا جب یہ ہو جائے تو پلے کو اس طریقے سے ہاتھوں پر اچھے سے فیلا لیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلہ ہے وہ گراؤنڈ کو ٹچ تو کر رہا ہے بہت بہت زیادہ نیچے کی طرف نہیں ہے تو آپ کو پلے کے لیند اتنی ہی رکھنی ہے سٹارٹنگ میں جیسا کہ میں نے بتایا اور آپ کمر کے پاس جب ساری کے پلے کو لے کے آئیں گے تو وہ اور اچھا لگے گا سو یس گائز کیسی لگی ویڈیو مجھے ضرور بتانا اور آئی ہوپ آپ لوگ ان ٹیپس کا یوز کرتے ہوئے فری پلو ساری کو پہننا ضرور سیکھو گے اور آب ہی تک کے لئے اتنا ہی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیلین بائی